میں خدا کا ہونا لازمی ہے اقبال سجدوز میں پڑھنے سے جنت نہیں ملتی اس اشار کے ساتھ آپ کا کرتے ہیں والکم اور میں ہوں آپ کا دوست اور آپ کا ہوسٹ شبریز بشیر ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں آپ کے ساتھ اور این ملاقاتوں میں ہم بات اکثر کرتے ہیں ان نوجوانوں کے ساتھ جنہوں نے اپنی زندگی میں کچھ کیا ہو کچھ حاصل کیا ہو اس حاصل میں انہوں نے اپنے ماباپ کا نام روشن بھی کیا ہو ہمارے ساتھ آج بھی ایک شخصیات موجود ہے جو کہ شہرسفری نگر میں سے ہی تعلق رکھتی ہے جو کہ ایک سوشل ایکٹرسٹ ہے ان کے بارے میں آج بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ آخر سوشل ایکٹرسٹ میں قدم کیوں لیا سب سے پہلے آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے میں اپنے ویورز کو آپ کا نام نہیں بتایا کیونکہ آپ اپنی زبان سے ہی بولو گے اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے بارے میں تھوڑا تفصیلات بتائے بچپن سے لے کر اب تک کی تھوڑا ساپ کہ کہاں سے پڑھائی ہوئی کہاں آپ رہتے تھے اور کیا کرتے تھے جی میرا نام ہے پہلے ناظرین کو میری طرف سے اسلام لیکن میرا جو نام ہے وہ نادیہ رشید نائک میں ڈسٹرک بارہ ملا کے ایک گاؤں میں پائدہ ہوئی ہوں پلحالن میں جہاں سے میری جو بیسک ایجوکیشن ہے وہ بھی میں نے وہاں سے ہی لی اس کے بعد میں گئی ویدیالیا میں میں نے سٹڈیز اپنی حاصل کی اور ٹین پلس ٹو جو ہے میرا وہ بھی میں نے اپنی ہی ویسنیٹی کی ایک ہائر سکنڈ بھی سے لی میں ایک ایسی فیملی میں میرا جنم ہو گیا ہے جہاں پہ ہمارا جو فیملی بزنس تھا وہ تھا کنٹریکٹر جو میرے دادو تھے وہ بھی کنٹریکٹر تھے اور جو میرے پاپا ہے ان کا بھی تعلق ہے اسی پروفیشن کے ساتھ اور بچ پر میں ہی اگر میں اپنے سکول ڈیز کی بات کروں مجھے وہی سے جو یہ سوشل سماجی ورک جو یہ کام تھا کبھی سے مجھ میں انٹرس تھا کہ I have to do something for the welfare and the betterment of the society میں اپنے کلاس میں جو میرے ساتھ underprivileged cliques پڑتے تھے میں ایک میں نے گھر میں ایک بگی بینگ رکھی تھی جہاں پہ میں خود کی پاکٹ منی پیرنٹ سے لیتی تھی یا جو مجھے ریلیٹیوز پیسے دیتے تھے اس میں ڈالتی تھی پھر ایک ٹائم پہ اس کو توڑتی تھی کچھ سٹیشنری لاتی تھی لائک پینسلز لاتی تھی پینز لاتی تھی یا نوڈ بکس کھریتی تھی یا کچھ بکس کھریتی تھی پھر ان میں وہ ڈسٹریبیوٹ کرتی تھی جو وہ ڈسٹریبیوشن کی وجہ سے ان بچوں کے چہرے پہ وہ جو سمائل مسکرہت ہوتی تھی اس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ سکون ملتا تھا بہت زیادہ اور تب سے ہی میرے میں یہ شوک پیدا ہو گیا بچپن کا کوئی یاد ہوگا کہ اکثر ایسے بچے ہوتے ہیں جو کسی کو دیکھ کر ان کا دل اُبالتا ہے کہ میں ایسا کام کروں میں اے کروں کیا آپ نے کبھی بچپن میں کسی کو دیکھ کر یہ کام اپنے ذہن میں لیا میں نے کسی کو دیکھ کے یہ نہیں کیا بیسیکلی جو میرے فادر ہے وہ ہی سوشو پولیٹیکل اینیلیسٹ بیسائیڈز دی کنٹرکٹر ہی سوشو پولیٹیکل اینیلیسٹ تو ان سے میں بہت زیادہ متاثر ہو گی ہوں اپنی لائف میں کیونکہ میں سب سے زیادہ اپنے پاپا کے ساتھ رہی ہوں تو all the time جب میں دیکھتی تھی اس کو کوئی اچھا کام کرتے ہوئے تو مجھ میں بھی یہ ایک ایمپاکٹ پڑ گیا کہ I have to do same in my life جب میں تھوڑی بڑی ہو جاؤں گی میں بھی یہی کام کر لوں گی بٹ میں نے اپنے چائلڈھوٹ سے ہی سٹارٹ کیا یہ سوشل ایکٹوزم کا پروسس میرے پاپا چلا رہے ہیں ان کی بھی انجیو چل رہی ہے تو میں ان کے ساتھ بھی جاتی تھی وہ کیسے یہ ڈسٹریبیوٹ کرتی اگر ان کو لوگوں میں کوئی چیز ڈسٹریبیوٹ کرتی تھی میں ہمیشہ ان کے ساتھ رہتی تھی انہی کی صحبت میں پلی بڑی ہوں جس کی وجہ سے مجھ میں یہ qualities آگئی کی I have this interest that I will go for social work بہت سارے ایسے انجیوز یہاں پر ہے وادی کشمیر کی اگر میں بات کروں بہت سارے اگر ہزاروں میں دیکھے گے تو یہاں پر انجیوز ہے اس کے ساتھ سوشل ایکٹریسٹی میں بات کروں گا سوشل ایکٹریسٹی بھی بہت ہے لیکن کئی ایسے سوشل ایکٹریسٹی ہے جو اپنے آپ کو ہائیلائٹ کرنے کے لیے آگے آتے ہیں کیا نادیا بھی ایسا کرتی ہے میں آپ کو پہلے یہ بتاؤں گی کہ جب میری بجھپن کا یہ جب میری 10th کلاس ختم ہوگے تو اس کے بعد میری سیلیکشن ہوگی after 12 تو میری سیلیکشن ہوگی یونیورسٹی میں جہاں پہ ہمیں ایک احساس کمیٹی چلتی تھی وہ that was formed by the group of students and we were working for the destitute families in the کشمیر ان کے ساتھ میں جاتی تھی والنٹیرلی میں جاتی تھی without any self interest میں جاتی تھی اور کلیکشن of یہ منی کرتے تھے ہم پہ دسٹیبیوٹ کرتے تھے جو ریالی نیڈی پیپل ہیں اور اس سے پہلے جو یہاں پہ 2014 فلانڈس آئے ہیں اس میں میں نے بہت زیادہ کام کیا ہے ان کلابریشن with مسلم ویلکیر مومنٹ یا اس کو دوسرے نام سے بھی جانا جاتا ہے تحریک فلاول مسلمین وہ بسیقی ایک ریلیجیس وینگ ہے بٹ ان کا ایک جو پیج تھا ان کی جو ایک وینگ تھی that was affiliated for the women جہاں پہ عورتیں بھی ان کے ساتھ کام کرتی تھی میں نے اس میں بہت زیادہ کام کیا ان کے ساتھ فلانڈس کے لیتے ہوئے میں اگر اپنی گاؤں کی بات کروں وہاں پہ ایک آریہ ہے اس کو گاہ آریہ کے نام سے جانتے ہیں تو وہاں پہ میں گئی وہاں پہ میں نے لوگو میں ڈسٹریبیوٹ کیا جو بھی ڈیٹیبلز یا جو بھی کلاؤچ ہم نے وہاں پہ ڈسٹریبیوٹ کیا تو this was all about my journey how I started this work of social activism اب اب آپ نے بات کی جیسے یہاں پہ ہمارے اتنے اچھے social activists سبھی کام کر رہے ہیں آئے دن یہاں پہ بہت ساری ایسی popular جو NGOs یا جو organisations that are working for the welfare of the people obviously I want to do by my own whatever I am doing I am doing all the things voluntarily I am not yet affiliated to any of the NGO in the Kashmir valley but I am having my own that is not yet registered that is under registration process so I am thinking inshallah that I will do best in this field of social work and I am working in Kashmir for the rights of the students or other profession she is having very good potential and talent but because of the social system that is prevailing here that they can't move into the field because people talk about the parents are not allowing their children to go in that very field because society is afraid of what will they will say the main problem is what will say this is one of the most hindrance that parents parents ask to go to to almighty and my parents who supported me and never stopped me what I have done this is all because of my parents they never stopped me to do any sort of work I will tell you that the pandemic day I use this time in a very constructive work like I distributed food kits distribute more than that I worked with this NGO Global People's Foundation that's now registered this organization I got support and appreciation I used to go to events like I never go ajaran 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 on I you get ajaran تو ان کا کہنا ہے کہ آج کل کے زمانے میں بروسہ بہت کم ہے کیا کرنا چاہیے ان بچوں کو اپنے باباپ کے لیے ان کا بروسہ جیتنا چاہیے it is obviously we have to first gain the trust of their parents and it is not up to it is all up to their parents کہ وہ کس نظر سے اپنے بچوں کو دیکھتے اور بچوں کو بھی ایسا کچھ کرنا چاہیے کہ they should do something good you know in the field in which they are expert at least obviously پھر پیرنس کو بھی trust آئے گا اجیے social activity میں بات کروں گا social activity میں آپ نے زیادہ تر کام کس پر کیا ہے کس پر زیادہ focus کیا ہے کیونکہ کمی ہے وادی کشن میں کس میں لگی آپ کو کہ کمی کہاں پر ہے یہ کام کرنا چاہیے کام پر لگا I don't work for any on the particular field fine I worked here for the rights of the women ہم نے یہاں پہ بہت ساری seminars organize کرائے ہم نے بہت ساری roundtable conference organize کرائے for the harassment of the women or we can say that atrocities on women I worked here for the drugs جو یہاں پہ بچے ہیں youth ہیں ہمارے they are involved in the drug meanings تو ان کو drug meanings سے کیسے بہر نکالنا ہے I worked for that we organize workshops ہم نے کیمپین سٹارٹ کیے یہاں پہ اور more than that we work like how the development can come in the Kashmir valley نادیا یہ جانا چاہوں گا کہ جو بچے ہیں آج کل کے بچوں کے بارے میں بات کرتا ہوں کہ کہیں آج ایک ایسا زمانہ ہے کمپٹیشن زمانہ ہے آج دیکھتا نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ آگے جائے ہم یہ کوشش کرتے کہ اس سے آگے ہم جائے تو کس طریق سے آپ دیکھتے ہو کس طریق سے آپ ان لوگوں کو جو خاص کر نیڑی پرسنس ہوتے ہیں جن کو ضرورت ہوتی ہے کسی چیز کی پڑھنے کی لکھنے کی یا کسی بھی جیز کی ان کے لیا پڑھنے کی میرا مانا یہ ہے کہ ہم ایک ایسی ستیٹ میں رہ رہے ہیں that is a disputed state فائن so it is possible ہے کہ anything is possible that anything can happen in the state where we are living currently کہ جو گریبوں کے بچے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں how they can receive the knowledge how they can you know acquire the other things that is essential for them لیکن یہاں پہ گارمنٹ نے بہت سارے ایسے ادارے کھولے ہیں جس میں they can you know receive the basic education they can get the you know the basic amenities of life like food clothing and shelter that includes in this and more than that میں آپ کو بتاؤں گی گارمنٹ نے ابھی اتنی ساری facilities رکھی ہے کہ وہ بچوں کو پڑھانے کے لئے they can easily take their basic education without paying even a single penny it's standard تب تو گارمنٹ free meals دیتا ہے free کتابیں دیتا ہے even they provide uniform جو بہت زیادہ needy ہوتے ان کو uniform بھی provide کرتے ہیں اور یہاں پہ ایسی بہت ساری انجیوز ہیں currently جو work کرتے ہیں for the education of the needy students who are not who are totally unable to maintain themselves تو they are also helping those destitute families in order جو ان کے بچے ہیں ان کو کسی اچھے سکول میں داخل کر آئے ایک اہم سوال جاننا چاہوں گا کیونکہ میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو رہا ہے یہ تو میرے ذہن میں ہی نہیں بلکہ دیکھنے والوں کے ذہن میں بھی یہ پیدا ضرور ہوگا سیاست کی بات جہاں ہر کسی لہٰذا میں جہاں اکثر بولا جاتا ہے کہ انجیو کے پیچھ ایک سیاست ہوتی ہے کیا سیاست میں آپ کا قدم کیا سیاست کے سپورٹ میں آپ انجیو چلاتی ہو نہیں میں نہیں پولیٹیکل بیک اپ اپ انجیو میں پیدا ہوں نہیں اسسوسی اپ سیاست کھانیو کوئی انجیو کھانیو جانیو کوئی جانیو اچھا اب آگے جانی کا مقصد جب نادیا آگے جائے گی کس طریقے کا آپ کا پلان رہے گا کیا کیا باب کرو میرا یہ ہے کہ انشاءاللہ میں ایک اچھی سوشل آکٹوست بننا چاہتی ہوں زیادہ نہیں اٹلیسٹ کم ہی میں اپنی سوسائٹی کے لیے کنٹریبیوٹ کروں میں یہ کہنا چاہتی ہوں جو بھی میری بات سن رہے ہیں ان سے میں یہ کہنا چاہتی ہوں ہر گر میں شام کے ٹائم ہی ایک درست جو ہمارے والدین ہے ان کو اپنے بچوں کو دینا ہے کہ وہ سماجی جو کام ہے اس کا درست ان کو اپنے بچوں میں دینا ہے جیسے مورل ویلیوز کا درست دیتے ہیں کہ ایسے ہی جو سوشل آکٹوزم کا جو کہنا ہے it should be like یہ ہر گر میں شام کو ڈسکس ہونا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے خائرہ ہو ناس من ینفہ ہو ناس دنیا میں وہی لوگ اچھے ہیں جو ایک دوسرے کے کام آتے ہیں it is good like when we are having this human when we are having this sense that we should like help others obviously when we will help others somebody else will help us کوئی نیڈی پرسن ہو اس کو آپ کے پاس پہنچنا ہو کس طرق سے وہ آپ کے ساتھ کونٹک کریں they can simply do one thing they can contact me and then it's up to me جو میری کپیسٹی ہوگی I can help them ڈونڈے گا کیسے وہ کیا کیونکہ انہی بیور سارے دیکھ رہے ہیں I am available in the social networking site I am available in Twitter I am available in AB I am available in Instagram اچھا آخری میسیج کیا رہے ہیں کہ ہمارے انہی پیرنٹس کے لیے انہی بچوں کے لیے جو یہ ڈرگ میں زیادہ مقتلہ ہے اور جو پیرنٹس ہے اکثر بچوں کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں آپ کی آخری میسیج کیا رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں گی اگر ہم ابھی اپنے سماج کی بات کرے اپنے موشری کی بات کرے اس کو جو یہ منشیات کی لکھ اپنے لپیٹ میں لے لیا ہم دیکھتے کہ کتنے نوجوان اس منشیات کی لکھ میں آگے the best and you know the important thing is to control this drug weakness in our society پیرنٹس کا ایک اہم کردار بنتا ہے ان کو اپنے بچوں کو سپروائز کرنا ہے ملک سپروائز ایسے کرنا ہے کہ ان کی کمپنی کیسی ہے وہ کن لوگوں سے اٹھتے بیٹھتے ہیں obviously a person is known by the company that keeps اگر بچہ روم میں گیا اس نے law کیوں کیا وہ کیوں نہیں روم سے بہار آتا ہے بچہ کن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتے ہیں اگر ہم اس کو پاکٹ مونی دیتے ہیں وہ اس کو کس جگہ استعمال کرتے ہیں وہ کہیں اس کو گلت راستے میں استعمال تو نہیں کرتے ہیں اور میری میسیج یہ ہے پیرنٹس کے لئے کہ please and please جو آپ کے بچے ان پہ مت پریشورائز کریں کہ اپنا جو جو آپ ان کو اپنا تھوک ہوگے کہ آپ کو اس ہمارے والے پروپیشن میں جانا ہے if your children is like he's interested in car painting it is fine for him اس کو وہی فیلڈ دیجئے تاکہ وہ ایکسل کریں اپنی مرضی نہ اپنے بچوں پہ تھوکے جو آپ کے بچے کرنا چاہتے ہیں please ان کو ویلکم کیجئے تاکہ وہ کسی ڈپریشن کا شکار نہ رہے اور جن میں ان کی مرضی ہے جس پروفیشن میں ان کی مرضی ہے جانے کی please allow them ایسا نہ ہو کہ نہ وہ لاس میں اپنا کچھ بھی نہ کر پائے یا جو آپ ان پہ تھوک رہے وہ بھی نہ کر پائے میں آپ کو اپنی ایکزامپل دوں گی مجھے آج تب کبھی بھی اپنے پیرنٹس نے کہیں پہ بھی نہیں روکا ہے بٹ مجھے ایک انسیڈنٹ یاد ہے کہ ان دیس پینڈیمک ٹائمز میں خود بھی یہ پوزیٹیو آگئی جس کی واجہ سے میرے پہ بہر زیادہ رسٹکشنز لگا دی گئی مطلب اپنی فیاملی کی واجہ سے آپ نے بہار نہیں جانا ہے as i am working also here in you know for the rights of the students یہاں پہ میں global students union کی سپوکس پرسن ہوں جو i am just working here for the rights of students جہاں پہ بھی کہیں like there is violation of the rights of the students there i raise the voice تو مجھے بہت زیادہ رسٹکشنز لگا دی گئی اپنی فیاملی کی واجہ سے کہ آپ نہیں جان پاؤ گے بہار کیونکی بچہ کتنا بھی بڑا ہو جائے اپنے پیرنٹس کے پاس وہ ہمیشہ چھوٹا ہی رہتا ہے تو that time i feel very low کی why they are not allowing me to go there but میں آپ کو یہ بتاؤں گی for every suffering there is یہ قرآن میں منشن کیا ہے اسی being being declared as a COVID positive میں نے اپنے گھر میں ہی بیٹھ کے میں نے start کیا پھر سے جو پروسس میں کرتی تھی میٹنگز کرتی تھی سٹوڈنٹس کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی تھی یا ڈیبیٹس میں جاتی تھی پھر میں نے وہ سارا online through virtual mode میں نے پھر سے وہ start کیا یہی بتاؤں گی کہ please don't pressurize your children جہاں جو بھی ان کا field of interest ہے ان کو welcome کیجئے جس بھی profession میں وہ جانا چاہتے ہیں thank you ہمارے سے بات کرنے اور اپنا کمٹی وقت نکالنے کے لئے یہ تھیں ہمارے ساتھ نادیا نائک جو شہر سری نگر کی ایک بیٹی تھی اور آج جن سے ہم نے ملاقات کی اور آنے والے وقت میں ہم اور کوشش کریں گے کہ نئے نئے مہمانوں کے ساتھ بات کرنے کے لئے اور دیجئے اعزاد میرے اور میرے کیمرہ پرسن کو آپ دیکھ رہے تیرے یہ بڑی خبروں کے ساتھ در اس پیر